اتنا سوچ کر کے ہی آدمی سیہر جائے گا کہ یدی کوئی مزدور مزدوری کر کے اپنا اور اپنے پریوار کا پیٹ پال رہا ہو اور اچانک اسے چوٹ لگ جائے جس سے اس کے ہاتھ کاٹنے کی نوبت آ جائے تو ایسے میں اس پریوار کا کیا ہوگا کچھ ایسی ہی انہونی ہونے والی تھی آزمگر جیلے کے چھتوارہ استحت رہنے والے گڑیش چوہان کے ساتھ گڑیش اور اس کے پریوار کے لوگ امید بھی ہار چکے تھے لیکن اس کو ایک نئی جندگی دے کر پھر سے کام کرنے یوگے بنانے کی کوشش کی گئی شہر کے لائف لائن ہسپیٹل اینڈ ریسرچ سینٹر کے پرمک نیورو سرجن ڈاکٹر انوپس کمار سنگھ کی ٹیم نے کچھ دینوں بعد گڑیش پھر سے اپنے سامانے جندگی جی کر اپنا اور اپنے پریوار کا پیٹ بھر سکے گا اب آپ کو گڑیش کے ساتھ گھٹی گھٹنا سے روگ رو کر آتے ہیں آخر ایسا کیا ہوا کہ گڑیش کے ساتھ اس کی جندگی پر بنائی اور کس طرح سے ڈاکٹروں کی ٹیم نے اسے نیا جی وندان دیا دراصل گڑیش جس کی اونڈ 30 ورش ہے شٹرنگ اور سلائیڈنگ کا کام کرتا اسی سے اس کی اور اس کے پریوار کا پیٹ بھرتا ہے گڑیش 27 اکٹوبر اسی ورش کی شام چھتوارہ میں ہی کسی گھٹی کے ہاں کام کر رہا تھا کی تب ہی ایک بڑے شیشے کا ٹکڑا اس کے ہاتھ پر گر گیا اور اس کے ہاتھ کی سبھی نسیں کٹ کر الگ ہو گئیں نسوں کے کٹنے سے شریر میں تیجی سے خون باہر نکلنے لگا ہاتھ کی مکھی نسوں کے کٹنے کان خون کی دھارہ اتنی تیج اور اونچی نکل لائی تھی کی جسے دیکھ کر سب ہی لوگ گھبرا گیا آنر پانن میں اسے لائف لائن ہسپیٹل کے امرجنسی میں لائیا گیا لیکن گڑیش کی سیتھی کافی گمبھیر تھی لہٰہ جہاں موقع پر موجود امرجنسی ڈاکٹروں کی ٹیم نے پہلے انہیں پراتھمیک اپچار دیتے ہوئے تیجی سے ہو رہے رکتر شراؤ کو روکا ترپہ شاعت انہوں نے پرمک نیورو سرجن ڈاکٹر انوک کمار سنگھ کو ہر سیتھی سے اوگت کر آیا گڑیش جیون کے خطرے کے ساتھ دہینے ہاتھ میں گینگریم کے خطرے میں بھی تھا کیونکہ مکھ نسوں کے کٹ جانے کے لئے گڑیش کے دہینے ہاتھ میں رکھ کا پرواہ رک گیا اور ہاتھوں کے ساتھ ساتھ جندگی بھی خطرے میں تھی گڑیش کے گھر والے اسے لکنوں لے جانے کی تیاری میں تھے اتدھک رکت شراؤ کے لئے گڑیش کا بلڈ پیشر بھی کافی کم ہو گیا تھا اس پرسیتی میں اس خطرے کو سمجھتے ہوئے گڑیش کو تتکالپ آپریشن کی جہورت ہے ڈاکٹر انوک کمار سنگھ نے سمبھاویت خطروں کو گڑیش اور ان کے پریوار کو سمجھاتے ہوئے سویم آپریشن کرنے کا نیڑنے لیا اور قریب پانچ گھنٹے کی سرجری کرنے کے بعد مریض کے ہاتھوں میں خون کا سنچار پوروگت کر دیا اس پورے گھٹنا کرم میں جو سب سے بڑی چیز یہ رہی کی پوروانچل میں اس طرح کا پہلا آپریشن تھا جو سفلہو مریض نے خود اپنا آپریشن ہوتے ہوئے دیکھا سنتے ہیں اس ماملے میں ڈاکٹر او مریض نے کیا کہا چھتوارا نیوازی ہمارے ساتھ گڑے سی جو ہمارے پریسنٹ ہے ان کا آج سے چھے دن پہلے ایک درگھٹنا بس چونکہ یہ سٹرنگ سلائنگ اس طرح کی کا پرمڑنگ کا کام کرتے ہیں بائی پیسے سے تو ایک درگھٹنا بس اچانک ان کے ہاتھ پہ ایک بڑا سیسے کا ٹکڑا ایک سال ٹکڑا گیرا جس کے کاران کوہنی کے پاس سے پورا ہاتھ سرے سے کٹ گیا ہڈیاں تو انٹیک تھی لیکن اس کے ساتھ سارا سبٹیسو کٹ جانے سے اور اس میں ساری جو مکھے خون کی نصے تھی اس کے کٹ جانے سے اچانک بہت تیج رکھ سراو پورے ہاتھ سے شروع ہو گیا اور چونکہ ایک موٹی خون کی نصے کٹی تھی تو یہ رکھ سراو اتنا تیز تھا جو کی آپ کو اگر اس کو طورت میانتریت نہیں کیا جاتا تو یہ جیون کے لئے بھی خطرناک ہونے والا تھا پریوار کے لوگوں نے یہاں سے چھتوارا زیادہ دور نہیں ہے تو انہیں بہت تیجی سے انہیں لے کر کے یہاں پہ آئے اور ان کو طورت امرجنسی سے مائنلوٹی میں سٹ کر کے پہلا کام تو کیا ہم لوگوں نے ان کی بلیڈنگ کو روکا ہمارے امرجنسی میں جو موجود ہمارے ڈاکٹر سے طورت بلیڈنگ روکا اور اس کا انہوں نے مجھے سوچت کیا اور پھر ہم نے پریوار کے لوگوں سے بات کر کے کیونکہ بلیڈنگ تو روک گئی تھی لیکن بلیڈنگ روکنے کے ساتھ اب پورے ہاتھ میں داہینے ہاتھ میں فورام اور ہینڈ میں ان کے خون کا سنچار بھی رک گیا تھا اور اگر یہ پرسٹی رہتی تو چھے گھنٹے میں ہاتھ میں گینگرین سٹارٹ ہو جاتا اور اس کے بعد پھر ان کا جیون بچانے کے لئے پھر ہاتھ کو بھی کاٹنا پڑ جاتا تو ایک سب سے بڑا چیلنگ جیون بچانا تھا اور ساتھ میں جیون کے ساتھ ساتھ جینا جیون کو جینے یوگے بنانا تھا کیونکہ ایک ورطی کے لئے اس کا داہینہ ہاتھ کتنا مہتر پورے اب سمجھ سکتے ہیں ان کو پھر ہم نے بہت تک پرتہ سے رات کے ساڑھے ہی گیارہ بجے ہی چوٹ کے میکسرم ایک سے ڈیڑھ گھنٹے بعد ہی ان کو اٹی ٹیبل پہ لے لیا تھا اور اگلے پانچ گھنٹے ایک بہت ہائی انڈ ساری خون کی نسوں کو جوڑا گیا اور ہاتھ میں خون کا سنچار واپس سنشت کیا گیا ہاتھ میں جب خون کا پروہ واپس ریشٹور ہو گیا تو پھر ہم لوگ اگلے جو اوورنائٹ ایک سرجری چلی تھی جس میں سبیرے کے لئے پانچ بج گئے ہم لوگوں کو رات گیارہ بجے سے لے کر کے تو اس طریقے سے پانچ اوورنائٹ کی سرجری میں ہم لوگوں نے ان کے ہاتھ کو واپس بچانے میں سفلتا پائی اور اگلے پانچ دن میں اب ان کا ہاتھ بھی پوری طرح ٹھیک ہے اس اپرسن کے کارکیوٹی کافی جٹیل اور بہت سکلفل اپرسن ہوتا ہے کچھ سمجھٹا ہیں اپرسن کے بعد بھی ان کا پروہ رکھنے کے کاران ہاتھ میں آتی ہیں لیکن اس ورکی قلقہ سے ان کو کسی طریقے کی کوئی سمجھٹا نہیں آئی ان کا ہاتھ پوری طریقے سے سر اچھی طرح اور آج چھٹا دن ہے اور یہ پوری طرح سوست ہو کر کے اپنے ہاتھ کے ساتھ واپس گھر جانے کو تیار ہیں سر عام طور پر جب بڑی میں اس طرح کی دکھتیں آتی ہیں تو آدمی سرکار نواز میں بہتا ہے کتنا خرچہ ہوا جو آدمی یہ لگے کہ اس کو نہیں ہم جا سکتے ہیں اور بہن کر سکتے ہیں مالجی اس ویلو تو کچھ بھی ہو سکتی ہے اس کے کتنا خرچہ ہے ان کے لئے کسی انسان کے لئے اس کے سریر کے کسی انگ کو کسی قیمت میں نہیں آپ ناپ سکتے پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کسی ویقتی کے لئے اس کے دائنے آت کسی right handed person کے لئے اس کے دائنے آت کی کیا قیمت ہے آپ اس سے پوچھ لو تو یہاں پہ اس کو دھن یا ان سب چیزوں کے روپے نہیں جوڑا جانا چاہیے یہاں پہ آپ دھن تو جیون میں کبھی بھی ارجت کر سکتے ہیں وہاں پہ آپ کو وہ جگہ چننی چاہیے جہاں پہ اس طریقے کی سودھائیں اور بیوستھائیں ہم تین ڈاکٹرز تھے اور ساتھ میں ہمارے ساتھ ہمارے اوٹی کے ہمارے پانچ سٹاف تھے جن کے ساتھ یہ آٹھ ہمارے ساتھیوں نے اور ساتھ میں میں یہاں ایک چیز اور کہوں گا اپنے ساتھ ہی آجنگڑ کے ایک سب سے جو اچھے طریقے سے سرجکل آئٹمز کو وہ رکھتے ہیں ہمارے میں تو نگینڈر پالیوال جی جن کا پالیوال فارما رن کرتا ہے رات بھر وہ دوڑتے رہے اور جو بھی آوشک سوچر جدورت تھے سرجری کے لیے وہ لالا کر کے اپنی دکان سے دیتے رہے تو میں ان کا آبھا رہی ہوں کیونکہ سرجری میں وہ سرجری سرجکل ٹیم کے حصہ نہیں تھے لیکن سرجری سے باہر رہتے ہوئے انہوں نے آپریشن سے سمجھنے جو بھی سوچر میٹیریل تھے اور ساری چیزیں تھیں اس کی اپلکتہ تلانتو سنشت کرتے رہے تاکہ ہم لوگ کا آپریشن مرباد طریقے سے چل سکا دیکھئے رسک تو پورے تھے اور ہم نے گڑیشی سے بھی بات کی ہم نے پریبار کے ساتھ سنشتے بھی بات کی کہ اگر ہم سفل نہیں ہوتے ہیں تو سمجھتے ہاتھ میں گینگریل ہو جائے گا اور ہاتھ وسے بھی چلا جائے گا اور دوسری بات جو تھی یہ تو تہی تھی کہ اگر ہم پریاس نہیں کریں گے تو ایسا ہونا ہی ہونا ہے تو ہمیں پریاس کرنا چاہیے باقی اس ور تیہ کریں گے اور پریبار کے اور گڑیشی کے سہمت کے ساتھ کیونکہ ہم لوگوں کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا اس کے علاوہ کہ ہم کوشس کریں اور ہم نے کوشس کی اور اس ور نے سائیوگ کیا سم بہتا ہے مائکرو ویسکولر این آشٹرم آسیس سجری آمتر پر پروانچل میں نہیں ہوتی تو سم بہتا ہے یہ سائید پروانچل کی پہلے سجری ہوگی آپ کیا کام کرتے ہیں کیسے جاتا ہے سلایڈنگ کا کام ہو رہا تھا لے بار کا کام کرتے ہیں وہ جو ہے کی گلاس جو ہے اوپر لے کے چڑھ رہے تھے اسٹول پر سے اسٹول پھلک سے جایا اس کے لئے جو ہے کی گیرے بس ہاتھ پہ جو ہے کی گلاس بڑا والا وہ گیر گیا تو اس سے جو ہے کی نسے کڑی گئے گی اور اس کو پکڑ کر کے تورنت جو ہے پکڑ کر کے تورنت جو ہے کی لے کے آئیں یہاں پر تو یہاں جو ہے کی تورنت بلیڈ روک آ گیا بلیڈ روکنے کے بعد ڈاک صاحب کو بلائیا گیا پھین آئے ہیں ڈاک صاحب پھین دیکھیں پلوار سے بھی اپنے سے بات کی ہیں پلوار والے بھی خوش ہوئے کہ چلو ٹھیک ہے وہاں جائیں گے تب بھی یہاں جائیں گے تب بھی بات یہ کی ہے اس سے اچھا ہے کہ یہاں جو آئے کی اپریشن ہوا پانچ سارے پانچ گھن کا جو بھی ہوا ہوگا جب تک اپریشن ہوا تب تک پوری ہوسو ہواس اپنا پریشن دیکھا پورا ہوسو ہواس میں اپنا پریشن کیسے کیسے ہو رہا تھا ہم نے پورا دیکھا اب آپ یہ سر محسوس کر رہے ہیں آج آپ کا ڈشائر نہیں آج ابھی تو کوئی ہمیں دکت نہیں محسوس ہو رہی ہے یہی اس سمائے تو آپ اس کے کام پہ ہوں نے سر بٹا رہے ہیں کہ کام پہ لڑ جائیں گے تو ابھی تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ ہاتھ ہوتھ ہلا ہے سب کچھ ہو رہا تو ہم کر لیں گے ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ اب ہم کر لیں گے سب کچھ اگر صحیح ہے ابھی مٹھی بھی بہن رہے پورا یہ بھی نہیں کہ آدھا بہن رہے تھوڑا دکھت ہے پوری بہن رہے اس کے لیے حساس ہے کہ ہاتھ بھی ہلا ہے پورا نیچے اپر ہو رہا ہے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ ہم کر لیں گے اور میں کوئی دکت ہو گی کسی کو ہو گی پہلے دیکھا لے رہا ہے ہاں پر